اعوذ باللہ من الشیطان اللہ امن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النماز سبق والفاتح اللہ من غلق المحلن الحق بالحق ابل قاسم محمد و اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین و لذینا ازہب اللہ انہم رجسا اہل البیت و یو طاہرکم تطہیرا و لانت اللہ علی آدائیں مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے خلا کے دوالم مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانیان مجلس سامین مجلس حاضرین مجلس کے مالک جمعی حاجات و مقاصد قبول فرمائے اس ذکر کے وارث کا جلد ظہور ہو جائے دعاوں کی قبولیت کے لیے جتنی جتنی دلوں میں غرز علی بادشاہ سے ہے اتنی بلند سلوات پڑھیں اجازت ہے جو گفتگو کا آغاز کیا جائے سامینے گرامی قدر اپنا عقیدہ پڑھنے کا عادی ہوں کسی کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں اپنے عقیدے کو چھیڑنے نہیں دیتا کسی سے دشمنی ہے تو بھی آل محمد کی وجہ سے اور کسی سے بغض ہے تو بھی آل محمد کی وجہ سے اور دوستی کا میار بھی آل محمد کو بنایا ہے نہ دوستی ذاتی ہے نہ دشمنی ذاتی ہے بلکہ اپنی زندگی کی دور علی بادشاہ کے ہاتھوں میں تھما کر چودہ سو سال سے ہر علی والے نے دور کی پریشانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے موسمی تبدیلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ جابر حکمرانوں کی فکر کی ہے نہ دور کی سختیوں کی فکر کی ہے توجہ میری طرف رہے نہ ہی پابندیوں کی فکر کی ہے بلکہ ہر چوک میں ہر چوراہے میں علی علی کی صدا بلند کی ہے اور آج تک شیعان حیدر کرار کا یہ عقیدہ قیامت تک آنے والی یزیدیت کے موپر تماشا ہے کہ چودہ سو سال کے بعد بھی اتنے لوگ یزید کے نام پر زندہ رہنے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں سلامت و عباد و شاد رہیں ہاتھ ہر کسی کا نہیں اٹھتا ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی بادشاہ خیرات دیتا ہو جس پہ بطول راضی ہو اور جس پہ زہرہ راضی نہ ہو اس کے نماز میں نہیں کھلتے مجلس حسین میں کیسے کھلیں گے عباد و شاد رہیں میں نے اپنی مجلس کے اندر علی بادشاہ کی کوچے کہے ایک ساگ یعنی کلندر کا ذکر کرنا ہے لیکن کلندر پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہنوں کی ذرخیزی دیکھنے کے لیے میں چند مصرے پڑھتا ہوں مصرے لکھے ہوئے ہیں آٹھ سال کے بچے کے آٹھ سال کے بچے کے اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی عمر تو شائری والی نہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقل کا عمر کے ساتھ تعلق کوئی نہیں عمر کا اور عقل کا کوئی جوڑ نہیں ماں اچھی ہو تو آٹھ سال کا بچہ بھی یہ مصرے لکھ رہے بچہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے مصدرِ حل عطا حسین شاملِ انما حسین منصبِ پروردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین وہ بچہ کہتا ہے بے شک ہے تو لا شریک پھر بھی ہے ایک اشتراک تیرا بھی آسرا حسین میرا بھی آسرا حسین آباد و شاد رہے تیرا بھی آسرا حسین میرا بھی آسرا حسین اتنا کریم در ہے انہوں نے کبھی مفت نوکریاں وصول ہی نہیں کی ایسے کلندر والے جملے آپ کے حوالے نہیں کرنے پہلے آپ کے ذہنوں کو ذرخیص کرنا ہے اتنا کریم در ہے دربارِ شام میں حاکمِ وقت نے شہنشاہِ ولایت امامِ حسنِ مصطبا کو طلب کیا اب میرا دوسرا بادشاہ ممبر پہ جلوہ فگن ہے امام کے جانے کا وقت ہوا بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھے کہتے ہیں حسن بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں جتنا مال میں نے صبح سے لے کر شام تک اپنے ملک کے فقیروں میں تقسیم کیا ہے اس سے دگنا مال باہر میرے دربار کے سو سے زائد سونے چاندی اور قیمتی زیورات کے لدے ہوئے اونٹ کھڑے ہیں میں امیرِ شام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وصول کیجئے حسن بادشاہ پھر اپنی جگہ سے اٹھے اب حسن بادشاہ چلنا شروع ہوئے پیچھے سے آواز دے کے کہتے ہیں حسن میرے پاس کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں اس جملے کی تشریح ہے میرے پاس لیکن ممبر کے قابل نہیں میرے پاس کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں اس جملے کو یاد رکھنا اور اب جواب حسن بادشاہ نے دیا ہے حسن بادشاہ ممبر سے نیچے اترے اس لیے دربار میں کھڑے ایک درباری نے بادشاہ حسن کی نالین کو سیدھا کیا حسن نے نالین کو پہنا نالین پہن کے حسن بادشاہ درباری کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تُو نے دشمن کے دربار میں آل محمد کے ایک فرد کی عزت کی ہے ہم آل محمد کا اصول ہے ہم کبھی کسی سے مفت نوکری وصول نہیں کرتے جتنے ایک سونے چاندی کی امتی زیورات کے لدے ہوئے ہونٹ تیرے بادشاہ نے حسن کو دیئے ہیں جا حسن تجھے دیتا ہے حسن تجھے دیتا ہے اتنا جملہ امام کا سننا تھا ماویہ کی رنگ تبدیل ہوئی کہتا ہے حسن کس بات پہ اتنی بڑی بینیازی دکھا رہے اتنا مال اتنا سونہ اتنا چاندی اتنے زیورات تُو نے صرف جوتی سیدھی کرنے پہ اس درباری کو دے دیئے حسن فرماتے ہیں تُو بھی یاد رکھ اگر تُو ہندہ کا بیٹا ہے میں زہرہ کا بیٹا عباد و شاد رہے اگر تُو ہندہ کا بیٹا ہے میں بھی زہرہ کا بیٹا ہوں اتنا بڑا کریم ہے حسن آپ نے آج تک بھائیوں کے مولوی حضرات سے سنا ہوگا کہ حسن بادشاہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک بچے کو حسن نے کہا جا تُو تو ہے ہی غلام زادہ بچہ دوڑتا ہوا اپنے ابباجی کے پاس آیا بابا جان حسن نے مجھے غلام زادہ کہا ہے پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑھنے لگا ہوں ہماری کتابوں میں یہ جملہ نہیں لیکن بھائی بڑے جوش و خروز سے بیان کرتے ہیں آج روایت میں سناتا ہوں قبلہ آپ کی تائید بھی چاہیے حسن بادشاہ نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا باپ نے جیسے ہی امام کا جملہ سنا ایک کاغذ اٹھایا ایک کلم اٹھایا بیٹا جا حسن سے لکھوالا کہ میں واقعی غلام زادہ ہوں اور بیٹا یاد رکھیں اگر تیرے واپس آنے سے پہلے بھی تیرا باپ مر جائے تو میرے کفن میں حسن کی تحریر لکھ دینا کہا بابا جان اس تحریر کو کیا کرو گے کہا جب قبر میں فرشتے آئیں گے انہیں میں تحریر حسن دکھا دوں گا اور کہوں گا دیکھو میں بطول کے بچوں کا غلام ہوں حسن نے مجھے غلام زیادہ کہا ہے پہلے تو بچے کو بے پہ غصہ چڑھا پھر بچہ حسن کے پاس آیا حسن نے جیسے ہی بچے کو آتا دیکھا میرے عقیدے میں امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو امام نے جیسے ہی بچے کو آتا دیکھا حسن بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھے اس گلی میں گئے پھر اس گلی میں گئے بچہ پیچھے دوڑ آئے سات گلیاں مدینہ کی پھر آ کے حسن بادشاہ نبیوں کے سلطان کی قبر پر آئے نانے کی قبر کا بوسہ دیکھے کائنات کے دوسرے تاجدارے ولایت نے نانے کی قبر کا بوسہ لے کے کہا نانا جاگ تو سئی جن کے بڑوں سے تونے کاغذ کلم مانگا تھا ان کی اولادیں کاغذ بھی لے آئی ہیں کلم بھی لے آئی ہیں اب آپ بیدار ہو چکے ہیں اب میں پڑھتا ہوں کلندر کلندر کسے کہتے ہیں لگت میں کلندر کے معنی ہے جو شادی نہ کرے اتنا بڑا لجبال ہے کلندر سید ہے جدی پشتی سید ہے والد کا نام ہے شاہ حسین امام حسین نے کلندر کے والد کو کہا جا سرزمین سندھ چلا جا ہم تجھے ایک نعمت عطا کرنے والے ہیں کلندر کا نام عثمان مروندی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ایک صحابی عثمان بن حنیف کے نام پہ رکھا گیا کوئی دوسری روایت نہیں ملتی یارہ سال تک کلندر کے مرشد کے ہاں ایک تیل کا کڑا گرم ہوتا رہا لوگ منتیں مانتے لکڑیاں تیل کے کڑا کے نیچے پھینکتے یارہ سال تک مسلسل تیل کا کڑا گرم ہوتا رہا جتنے ملانگ بیٹھے ہو پہلا جملہ کہنے لگاؤں یارہ سال کے بعد کلندر کے مرشد نے اپنے دو خصوصی مریدوں کو بلایا ایک کلندر ایک سید جلال الدین سرخ پوش جو بخاری نقوی سادات کی جد ہے مرشد فرماتے ہیں کس کی مجال جو اس تیل کے کڑا میں چھلانگ لگائے بخاری نقوی سادات کی جادہ کے بڑی کلندر نے پیر کے نیچے ہاتھ رکھ دیا آواز کلندر مجھے روک رہا ہے کہا نہیں تیری پوشت میں سوہ لاکھ فقیر ہے تیل کے کڑا میں تو چلا جائے گا کلندر تو بن گیا شادی نہیں کرے گا سوہ لاکھ فقیر دنیا میں کیسے آئیں گے میں تیل کے کڑا میں جاتا ہوں مرشد سے ازن لے کے کلندر نے تیل کے کڑا میں چھلانگ ماری کتابوں میں ملتا ہے کئی سالوں تک اور جس نے کم سے کم لکھے اس نے کہا کم سے کم نوے دن تک کلندر تیل کے کڑا میں رہا یارہ سالوں تک گرم ہونے والے تیل کے کڑا میں کلندر کرتا کیا رہا آواز لگا ترا حق یا علی حق یا علی حق یا علی یارہ سال کے بعد مرشد نے آواز دے کے کہا آجا اب لال ہو گیا ہے آجا اب لال ہو گیا ہے غدیر کی سنت میں دنیا کا سوہ لاکھ فقیر اکٹھا ہوا کلندر کے سر پہ دستار باندھی گئی فقیری کی کلندری کی دستار آئی اب فقیروں نے پوچھا کلندر اتنا بڑا رتبہ جو پایا ہے ذرا اپنا مقام بتا کلندر کی آواز آئی رتبے بڑے ہیں زمین چھوٹی ہے حسین نے میرے والد سے کہا تھا میں نعمت عطا کروں گا اسے پر بھی دوں گا کلندر نے باہوں کو فضا میں اس طرح کیا ایسے کیا تو علی کے لال نے فضا میں پرواز کرنا شروع کی اب پہلی سنت جو کلندر نے بتائی ہے سوہ لاکھ فقیر سننے والا ہے پہلی جست فضا میں لگا کے کلندر کی آواز آئی ہی دریم کلندرم مستم کلندر نے فرمایا میں ہائی دری ہوں کلندر ہوں مست ہوں سلسلے دو ہیں ایک سلسلہ شریعت کا ایک سلسلہ معرفت کا شریعت میں سلسلہ چلتا ہے گوست کتب ابدال معرفت میں سلسلہ چلتا ہے رند مجذوب مست کلندر کلندر نے دوسرا فکرہ کہا ہادیم سکان عرفانم میں عرفان کی گلی میں رہنے والوں کا ہادی ہوں تیسری ڈگری کلندر نے بتائی کلندر فرماتے ہیں سر گروہ ہے تمام رندانم میں تمام رندوں کا پیشواں ہوں چوتھی ڈگری کلندر نے بیان کی کلندر فرماتے ہیں من بغیر علی ندانستم میں علی کے بغیر کسی کو جانتا ہی نہیں مقصر کانوں میں انگلیاں دے اگلا جملہ کلندر کا نہ ہو میں مجرم ہوں لیکن اس جملے پہ مقصریت کی موت واقعہ ہو جاتی ہے کلندر نے پرواز کرتا 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 عرش کی چوکھڑ کے پاس جا کے کہتے علی اللہ عزال گفتام میں عزال دن سے میں عزال دن سے یہ نعرہ لگا رہا ہوں یا اللہ ہے یا علی ہے پہلے کلندر سمجھو پھر علی کو سمجھو پھر اللہ کو سمجھو تمہارے ذہن میں کلندر نے آتا علی کو کیسے سمجھو گے سامینِ گرامی قدر پروازے کرتا 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 علی کلال عرش کی چوکھڑ سے ٹکر آیا آواز آئی جبرائیل کی کلندر کیا عرش پہ آنے کے ارادے ہیں آواز آئی ابھی تو حسین کی اطاع پر ناج شروع کیا ہے جبرائیل کی آواز آئی پھر زرہ زمین پہ دیکھ زمین پہ کلندر نے دیکھا آسمان سے نجف میں علی کا روزہ نظر آیا جیسے ہی کلندر کو علی کا روزہ نظر آیا پر سمیٹے ہوا میں گوتا لگایا علی کی چوکھٹ پہ گر کے کہتے ہیں کہ سگے کوئے شہرِ یزدالم میں علی کی گلی کا کتہ ہوں سید ہو کے سردار ہو کے کلندر ہو کے وہ کہتے ہیں میں کتہ ہوں مولوی کی ابے کا نہیں پتہ کہتے ہیں علی میرے جیسا تھا ذرا سیمن جا کے دیکھو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جن کی داڑیاں اتنی بڑی ہیں اور آج سے سو سال پرانا واقعہ ہے ایک ملہ تھا حیدر آباد کا جلال الدین حیدر آبادی اس نے کہا تھا میں نے کلندر کی درگاہ کے اوپر جو بدت جو شرک ہوتا ہے یہ بند کرانا ہے کیا بدت ہے جی یہ کیا بتمیزی ہے فجر کے بعد بھی دھمال مغرب کی آزان سے پہلے بھی دھمال مغرب کے بعد پھر نوبت پھر دھمالیں میں بند کرواؤں گا اس نے چار سو ڈنڈا بردار بلائے درگاہ میں چھپا دئیے کہتا ہے جب میں اشارہ کروں گا یہ دھمال ڈالنے والوں پر حملہ کر دینا مغرب کی آزان ختم ہوئی نماز ملنگوں نے پڑھی جیسے ہی نماز مکمل ہوئی نوبت کلندر کی درگاہ پر بجنی شروع ہوئی نوبت بجنا شروع ہوا حلالیوں نے دھمال ڈالنی شروع کی ادھر مومنوں کے پیر دھمال کے لئے اٹھتے تھے آوازیں آتی تھی دھمال دم مست کلندر جیسے ہی ایک ڈنڈا بردار اس کے پاس آکے کہتا ہے کیا اب ہم حملہ کریں کہتا ہے خبردار حملہ نہیں کرنا کہتا ہے حملہ نہیں کرنا یہ کہہ کے اس انہیں جھوٹا اتارا ملنگوں کے درمیان میں جا کے دھمال نے ڈالنا شروع کر دی بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ہمیں جو بلائے ان پہ حملہ کرنا ہے خود ڈھمال نے ڈالتے کہتا ہے تمہیں پتا ہی نہیں کلندر نے میری روح کو قابو کر لیا ہے بس اتنا پڑھنا تھا چہلم کی مجلس ہے صرف حسین کا چہلم نے بہتر شہدہ کا چہلم کربلا دنیا کا وہ واحد قبرستان ہے جو کچھ گھنٹوں میں بھر گیا چہلم اکبر کا بھی ہے قاسم کا بھی ہے اونو محمد کا بھی ہے چہلم کرنے زینب نے وعدہ کیا تھا زندہ بچ گئی تو آؤں گی سجاد کو دربار میں بلایا گیا کہتے ہیں وطن پہ چلا جا تڑپ کے کہتے ہیں میرا کوئی وطن نہیں کہتے ہیں مدینہ تیرا وطن ہے بیمار کی آنکھوس لہو جاری ہوا رو کے کہتے ہیں وہ میرا نئی نان محمد کی نگری ہے نجف تیرا وطن ہے وہ داد علی کی نگری ہے کوفہ تیرا وطن ہے چچا مسلم کی نگری ہے کربلا تیرا وطن ہے علی اکبر کی جاگیر ہے کہتے ہیں پھر تیرا کوئی تو وطن ہوگا تڑپ کے کہتے ہیں ظالم میرا وہی وطن ہے جہاں میری ماں پتھر کھاتی رہی تھی جہاں شرابیوں کی بھیڑ سے پردہ دار بیٹی علی کی چلی تھی سجاد کا وطن وہی شام ہے کہتے ہیں وطن پہ چلا جا تیری کہہ دے رہا کرتا ہوں سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی کی شرطیں ہیں کہتے ہیں کون سی شرطیں ہیں کا پہلی شرط جو زیور سارا سال میری ماں کے زسم کے ساتھ رہا ہے سجاد وہ زیور وطن جانے سے پہلے تجھے نہیں دے گا بلکہ اپنے ساتھ وطن پہ لے جائے گا ہس کے کہتے ہیں سجاد یہ کوئی قیمتی زیور تو ہے نہیں لوہے کے بنے ہوئے زیور ہیں جو قیدیوں کے لیے ہوتے ہیں ان کو ساتھ کیوں لے کے جاتا ہے تڑپ کے کہتے ہیں حیاء نہیں آتی سارا سال تطہیر کی پلی ہوئی میری بہنیں میری ماں میری پھپھیان ان زیوروں میں پابند رہی ہیں کبھی ان زیوروں کے ساتھ زینب کا خون لگتا تھا ہائے کرنا ہائے کرنا جوانوں سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دوسری شرط ہے سر شہیدوں کے واپس کر میری تیسری شرط ہے لوٹا ہوا سمان واپس کر کہتے ہیں سجاد یہ شرط ممکن نہیں تڑپ کے کہتے ہیں کیوں ممکن نہیں سید تڑپ کے کہتے ہیں کیوں ممکن نہیں حاصل کے کہتے ہیں اگر لوٹنے والی ہوتی ایک ملک کی فوج پھر لوٹا ہوا سمان واپس لے لیتے تو میں چھتیس ملکوں کی فوجوں نے لوٹا ہے مجھے بتا لوٹا ہوا سمان کیسے واپس حاصل کرو تو مجھ سے اپنے ہر سمان کی قیمت لے لے جیسے ہی قیمت کا نام آیا زین اللہ بدین امام نے امامہ زمین پہ بھینکا رو کے کہتے ہیں کمینہ مجھے بتا میری بہن کی دروں کی قیمت کیا دے گا میری پھپی کی چادر کی قیمت کیا دے گا اور میرے بابے کی کٹی ہوئی انگلی کی قیمت آج رکوم اللہ آخری جملے پڑھنے لگاؤں لوہار بلایا گیا جس طرح زیور پہنائے زینب نے تھے مخدراتِ عصمت کے زیور اتارے بھی زینب نے ہے لیکن سجاد کے زیور اتارنے کے لیے ایک لوہار بلایا گیا لوہار نے کیا دیکھا ایک توک ہے توک کیسا ہوتا ہے پہلے توک سنو توک لکڑی کا بنا ہوتا ہے یہ اتنا وزنی ہوتا ہے اسے چار سپاہی مل کے اٹھاتے ہیں اس کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں قیدی کے دونوں بازو پسا دیے جاتے ہیں توک کے اندر ایک سراخ ہوتا ہے جس میں گردن آتی ہے آج تک تم نے ذاکرین سے یہاں تک سنا ہوگا اللہ درجات بلند کرے شہید ناصر باز کے وہ فرمایا کرتے ہیں صرف اتنا نہیں ہوتا بلکہ توک کے اندر ایک لوہے کی میخ دائیں لگی ہوتی ہے ایک بائیں لگی ہوتی ہے ایک پیچھے لگی ہوتی ہے اگر قیدی دائیں دیکھتا ہے تو بھی گردن میں میک لگتی ہے اگر بائیں دیکھتا ہے تو بھی گردن میں میک لگتی ہے قیدی کو مجبوراں نیچے دیکھنا پڑتے ہیں لوہار نے آکے توک کٹا توک زمین پہ گرا خون کا فوارہ نکلا قیدی نے قیدی نے قیدی کا خون کا فوارہ نکلا لوہار نے رونا شروع کیا سجاد کے قدموں پہ گر گیا سجاد کہتے توک میرا اترائے روتا تو کیوں ہے کہتے کہدی جب میں نے توک اتارا ہے تیری گردن پہ گوشت نہیں بچا توک تیری گردن کا گوشت کھا گیا